دوسری جانب پنجاب کی نئی سرکار ان ایکشن میٹرو پولیٹن کارپوریشن کے افصالان کا احتساب شروع ڈائریکٹر آرڈٹ آمیر سعید کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ آمیر سعید پر ترقیاتی فنڈز کے آرڈٹ میں کرپشن کا الزام ہے میٹرو پولیٹن کارپوریشن کے ڈائریکٹر آرڈٹ آمیر سعید کے خلاف تحقیقات کا آغاز ہو چکے ہیں آمر سعید پر ترقیاتی فنڈز کے آڈٹ میں کرپشن کا الزام ثابت ہوا ہے آمر سعید پر ترقیاتی فنڈز کے آڈٹ میں الزام لگایا گیا ہے اور پنجاب کی نئی سرکار ان ایکشن نظر آ رہی ہے میٹرپولٹن کارپوریشن کے ڈائریکٹر آڈٹ آمر سعید کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا ہے آمر سعید پر ترقیاتی فنڈز کے آڈٹ میں کرپشن کا الزام ہے نئی حکومت ان ایکشن نظر آ رہی ہے جس نے تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے پنجاب کی نئی سرکار ان ایکشن ہے اور مختلف فیصلے کیے جا رہے ہیں جہاں پر یہاں فیصلہ ہے دیریکٹر آرڈٹ آمد سعید کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے آمر سعید پر ترقیاتی فنڈز کے آرڈٹ میں کرپشن کا الزام ہے جس پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب تحقیقات ہوں گی اور تحقیقات کے بعد پھر اگلی صورتحال واضح ہوگی اور استعمام تر صورتحال کے پیش نظر میٹرپولٹن کارپوریشن کے ڈیریکٹر آرڈٹ آمد سعید کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا ہے مزید تفصیلات کیا ہیں یہ جان لیتے ہیں امران ملک سے امران آگاہ کیجئے گا آج بلکل یہ ایک احتسابی عمل شروع ہو گیا ہے اور نئی سرکار ہے اس والے سے ڈیریکٹر آرڈٹ جو آمد سعید ہیں ان کے حلاف جو اپلیکشن آئی تھی ایڈیشن سیکرٹی فندانس کو انہوں نے جو ہے وہ اس کا مراصلہ جو ہے وہ جاری کی ہے میر لاہور کو اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو اٹھارہ ماہ کا آرڈٹ انہوں نے کیا ہے جو ترکیاتی کام کروائے گئے ہیں اربع روپے کے اس والے سے جتنی بھی آرڈٹ رپورٹ ہیں ان میں کافی زیادہ کرپشن کی گئی ہے اس والے سے جو رپورٹ ہے وہ میر لاہور کرنے روٹائر موشن جوید کو وجوائی گئی ہے جس پر میر لاہور نے جو ہے تقیقات کا فیصلہ کر لیا اور انہوں نے چیف آفیسر کو یہ رپورٹ دی ہے تاکہ تمام طرح جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ ان کو مرتب کی جائیں جس کی اوپر انہوں نے ایڈیشن سیکرٹی فندانس کو یہ رپورٹ جو ہے وہ بجوانی ہے اور جو آرڈٹ جو ہے ڈائریکٹر آرڈٹ جو آمیر سعید ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ ایڈیشن سیکرٹی فندانس سے یہ چوتھی بار جو ہے وہ مراسلہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے میر لاہور کو مدعو کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے جتنی بھی ایپلیکیشنز ہیں وہ ہمارے پاس محصول ہو چکی ہیں اور تمام طرح جتنی بھی آرڈٹ ابھی تک کیا گیا ایڈیشن سیکرٹی فندانس سے مرتب کی جائے جس پر چیف آفیسر بل دیا محمود محصول طمانہ کو میر لاہور نے تمام طرح تفصیلات مرتب کرنے کے لیے کہا ہے یہ آرڈٹ رپورٹ جتنی بھی ہیں ان کو چار روز میں آرڈیشن سیکرٹی فندانس کو دینی ہے راد نواز کا یہ بھی کہنا ہے اپنے مراسلے میں کہ یہ کرپشن چارجز جو لگائے گئے ہیں یہ اہم کرپشن چارجز ہیں جس میں ارب اور پی کے ترکیتی کام اٹھارہ ماہ میں کروائے گئے اور ان کے آرڈٹ کیا گئے آرڈٹ کے رپورٹ جو نظر آ رہی ہیں جس کے آرڈٹ ہم نے بھی کروائے ہیں انٹرنیشنل فرم سے ان میں یہ آرڈٹ رپورٹ میں ردو بدل نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے میر لاہور کو مدعو کیا گیا ہے چونکہ جو آرڈٹ 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 آمیر سعید ہیں ان کو تین سے چار دفعہ بلائے گیا مگر ابھی تک وہ آرڈیشنل سیکرٹی فندانس کے ہاں ہیرنگ پر نہیں جاسکے اور انہوں نے جائے